لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں دنیا کا انسان مال اور اولاد کی فکر میں گھلتا چلا جاتا ہے اور ان دونوں چیزوں کے لیے انسان بے پناہ محنت و مشقت کرتا ہے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مالوں کا امبار جمع کر لینا اور اولاد کی خوشی کی خاطر غلط اور سچ کی تمیز نہ کرنا یہ آج کے انسان کی کیفیت بن چکی ہے لیکن قرآن کہتا ہے قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائیں گے اور نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے مگر وہ جس نے اپنا قلب سلیم اللہ کی بارگاہ میں لے کر جو حاضر ہوا یہ قلب سلیم کل بروز قیامت اللہ عز وجل کی بارگاہ کے اندر ہمیں نفع پہنچائے گا اور قیامت کے دن اس قلب سلیم کی وجہ سے ہم پر کرم کی نظر ہوگی قلب سلیم کسے کہتے ہیں قلب کی کئی قسمیں ہیں قلبِ آسیم قلبِ منیب قلبِ سلیم لیکن مجھے آج قلب کی اقسام پر گفتگو نہیں کرنی بلکہ مجھے یہ بتانا ہے کہ امام عشق و محبت کے پاس جو دل تھا وہ دل ایسا تھا جو قیامت میں نفع پہنچانے والا دل تھا جس کے بارے میں قرآن نے کہا قلبِ سلیم قیامت کے دن نفع پہنچائے گا قلبِ سلیم کہتے ہیں وہ دل جو برے خیالات سے برے اقائض سے پاک و صاف ہو اور یقین کا مرکز ہو اور کامیابی اور کامرانی کی طرف رہنمائی کرتا ہو اور اس کا مقصد بھی قربِ خدا کی دولت سے مالا مال ہو نہ ہو ایسا قلب اگر کسی کو نصیب ہو جائے جس میں برے اقائض نہ ہوں برے خیالات نہ ہوں اور یقین کا مرکز ہو اور سچائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو اللہ کی اطاعت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو اللہ کی خوشنودی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو مقاصد کی کامیابی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہو تو ایسا دل کل بروز قیامت نفع پہنچائے گا میرے پیارے آقاس فلاللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو یاد رکھیں اللہ رب العزت جل جلالہو نے ایمان کی جگہ بھی دل ہی رکھی کہ ایمان دل ہی میں ہوتا ہے اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اور ایمان کی ڈیفینیشن بھی یہی بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس کا دل سے تصدیق کرنا اس کا نام ہے ایمان میرے پیارے آقاس فلاللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانو اب جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے جس کے سینے میں ایمان رچ بس جاتا ہے گویا اس کا سینہ اللہ عزت جل نے اس کا دل قلب سلیم بنا دیا ہے برے خیالات سے بچ رہا ہے برے وساویس سے بچ رہا ہے برے اقائیس سے بچ رہا ہے اور یقین کا مرکز ہے اور پروردگار جل جلالہو نے جو اطاعت کا حکم دیا ہے اس کی طرف وہ دل رہنمائی کر رہا ہے ایسا دل قیامت میں نفع پہنچائے گا آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا دل وہی قلب سلیم تھا دل اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ بَسْئُولَ بے شک آنکھ کان اور دل کے بارے میں قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا آنکھ سے کیا دیکھا کان سے کیا سنا اور دل کس کو دیا کس کی محبت میں دل کو گرفتار کیا قیامت میں اللہ عزت جل اس کے بارے میں سوال پوچھے گا اے رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ دل جسم کا بادشاہ ہے اور رسولِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں اور خود رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ رشتے دار اور سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے پتا چلا دل حضور کو دینا چاہیے دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر گرفتار رکھنا چاہیے اور جب کسی کو عشقِ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اور دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ بس جاتی ہے تو وہ دل اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پھر اس کے دل سے نکلیوی کسی بات کو مولا رد نہیں فرماتا بلکہ مولا اسے قبول فرما لیتا ہے اور ایسا شخص جس کے دل میں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا چراغ جل رہا ہو اس دل کی قیمت بڑھ جاتی ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا ایسے شخص کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی زلیل نہیں کر سکتی رسوہ نہیں کر سکتی مجھے مجھے موسیقی